اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوں شامدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لنچ ٹائم کی بہت ہی مزہدار سی ریسپی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ چکن سندھی پلاؤ آپ گرمے کی سٹکر سے بنا سکتے ہیں اگر آپ گرمے پلاؤ کھانے میں بہت پسند کیا جاتا ہے تو اس ریسپی کو ترائی کیجئے گا کیونکہ یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو آپ کی سامنی کو بہت پسند آئے گی تو اس کو بنانے کے لیے میں نے آدھا کل چکن لیا ہے اور آدھا کلو ہی چاور کا استعمال کروں گی آدھا کلو چکن اور آدھا کلو چاور کے ساتھ میں یہ تمام ریسپی ریڈی کر کے آپ کو بتاؤں گی تو اس میں سب سے پہلے ہاف کپ کے قریب میں نے کوکنگ آئل لیا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل لینے کے بعد مکس ثابت کرم مسالہ جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے جس میں تیز پاد بڑی لاچی چھوٹی لاچی تھوڑا سا زیرہ ہے لونگ اور کاری مرچے ہیں تمام مسالے ایڈ کرنے کے بعد جیسے اس کا آپ کو ہلکی ایڈ کرنا کرنے کے ساتھ میں آئیڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر چکن پر آئیڈ کرنے کے ساتھ ہی سیم لسابت کررم مسالے کے ساتھ اتنے تے تک بنائی کریں گے کہ اس کا کلر چار ہو چاہیے دارک تھوڑا گولڈن سا جو کلر ہوتا ہے چکن کا وہ آ جانا چاہیے ایسا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جسے چکن کی ایک محسوس smell جوتی وہ حتم ہو جاتی ہے اور کھانے میں آپ کو یہ زیادہ tasty لگتا ہے تھوڑا ویٹ کریں گے فلیم کو میڈیم کریں گے اور اس کے لئے سی بنائے کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں کس کا کلر ٹوپ ٹچھ کی آیاство ہوںکої کہا ہوں اسی چھوٹے سائز کے ٹماظر رائی چور سے چکی Sverterots سائز کے ٹماظر رائی ہوں یہ ہیں ڈاظر رائی چھوٹے سائز کے سائز کے ٹماظر رو دیکھتا ہے جما جا لارمچ پوڈر کے استعمال کیا جاتا ہے لیکن میں نے لارمچ پوڈر کے استعمال نہیں کیا تھا میں نے اس کو گرین چھلی کے ساتھ ٹرائے کیا میں نے سبس میچے لیں تھے آٹھ سے دس زداد اور ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا سمپل آپ نے تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے پیسٹ بنا لیں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے تو سبس میچوں کا پیسٹ بنا لیں دو کھانے کے چمچ جہاں پر میں سبس میچوں کا پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں یہ بڑی والی سبس میچوں تھی جو بہت تیکھی ہوتی ہے وہ والی میں نے نیہی ڈال لیتی ہے یہ بڑے سائز کی سبس میچوں تھی ہوتی ہے تھوڑی چی جو کم تیک ہے اس کا مرچ جوتی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے وہ میں نے آئٹ کی تھی دو کھانے کے چمچ سبس میچوں کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم نے سبس میچوں کے ساتھ اور ٹماٹر کے ساتھ اس کے چیزیں بنائی کرنی ہے یہاں پر نمک آئٹ کر رہی ہوں میرے پاس تقریباً آدھا کلو چاول ہے جن کی مقدار ہے دو گلاس کے گریب تو اس حصہ سے میں اس کے در ابھی دو چائے والے چمچ ہوئے ہیں وہ نمک کا استعمال کر رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں نمک آئٹ کریں گے ہلتی ڈالوں گی ایک چاہے کا چمچ اس کے اندر حلدی ایک چاہے کا چمچ جو ہے وہ بلکل مناسب مقدار دے گی اس کے اندر ایک چاہے کا چمچ حلدی میں نے ایٹ کیا اور اس کے بعد اگر ہم اس کی تین در تک بنائی کریں گے کہ تماتر جو ہے وہ مکمل توپی اس کے اندر جو ہے وہ اچھا سے کھو کھو چانا سے یہ چکن کے اندر یہ دیکھیں تماتر پھولی جب کھو گیا تو آپ کے پاس آدھا کلو چکن ہے اور آدھا کلو آپ کے پاس ساتھ ہے دہین کے مقدار بھی آپ آدھا کلو رکھیں گے اور آدھا کلو دہین کے مقدار بلکل مناسب اس کے اندر رہے گی آدھا کلو دہین ڈالنے کے بعد پاس پانس سے دس منٹ ہم یہاں پہ دہین کے ساتھ چکن کو کوک کریں گے بہت زیادہ ٹائم ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا اور کیسے ہی دس سے پندہ منٹ گزرے تھے فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا تھا اور دہین کا پانی جو ہے ففٹی پرسنٹ ابھی کام ہوا تھا میں نے اس کے اندر دو تین گلاس پانی آئٹ کیا تھا ویسے تو دو گلاس چاول ہے تو چار گلاس پانی جائے گا لیکن میں نے چاول آئٹ کیا اس کے اندر دہین کا پانی تھا چکن کے اندر تو حساب سے چھین کے حساب سے پھر میں نے یہ پانی رکھا تھا اس کے بعد میں نے چاولہ ایڈ کر دیا تھا چاولہ ایڈ کرنے کے بعد جیسے فائنلی آپ کے یہ سٹیج آئے نا جیسے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہے کہ ایٹی سے نائیٹی پرسنٹ پانی جو ہے وہ کم ہو چکا تو یہاں پہ آپ نے دنیا اور پودینہ ایڈ کر دینا اس کے بعد سندھی پلاؤ سندھی بریانی مسالہ آپ نے ایڈ کرنا ہے سندھی بریانی مسالہ مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں مل رہا تو کوئی سا بھی ڈال دیں میں نے اس کے اندر تقریبا دو کھانی کے جمچ بریانی مسالہ ڈالا تھا سٹیج پر یہاں پہ دم کے اوپر اس کے بعد پانس سے سات منٹ میں نے اس کو دم کے اوپر رکھا تھا چاول کے اندر ایک ہی کنی تھی تو اس لئے اور فائنلی ترس می یہ بہت امیزنگ بنے تھے بہت ٹیسٹی بنے تھے ٹرائے کیچے کا اور ایک ایسی ریسپی ہے جو آپ کو اور آپ کی فاملی کو پسند آئے گی اللہ حافظ